ناسا بنا رہا ہے ایسا راکٹ جو صرف پیتالیس دن میں پہنچا دے گا منگل گرہے تک ناسا نے دعویٰ کیا ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں وہ لوگوں کو صرف پیتالیس دنوں میں منگل گرہے پر پہنچا دے گا اس کے لیے وہ پرمانوں ایدھن سے اڑنے والا راکٹ بنا رہا ہے یہ راکٹ اگلے لگ بگ ایک دشک میں بن جائے گا سپیس مشن میں چین لگتار امریکہ کو چنوٹی دے رہا ہے اس لیے یہ راکٹ ناسا کے لیے ضروری ہے ناسا نے پلانیگر لیے کہ وہ پرمانوں ایدھن سے چلنے والا راکٹ بنائے گا جو صرف پیتالیس دنوں میں سپیس کرافٹ یا انسان کو منگل گرہے تک پہنچا دے گا انسان ابھی تک لور ارث اور بھی اور پھر چاند تک پہنچ پائے ہیں لیکن کسی بھی دوسرے گرہے پر کسی بھی دیش کا کوئی ایسٹرونوٹ نہیں گیا ہے لیکن منگل گرہے تک پہنچنے کے لیے صرف راکٹ ہی نہیں بلکہ کئی نئی ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑے گی جیسے لائف سپورٹ سسٹم، ریڈییشن شیلڈنگ پاور اور پرپلشن سسٹم جب بات آتی ہے پاور اور پرپلشن سسٹم کی تب سب سے بڑا سروت مانا جاتا ہے پرمانوں ایدھن یعنی نیوکلئر فیول ناسا اور سویت اسپیس پروگرام نے تشکو بٹائے ہیں نیوکلئر پروپلشن سسٹم کو وکست کرنے میں کچھ سال پہلے ہی ناسا نے اپنا نیوکلئر راکٹ پروگرام شروع کیا ہے اس نے بائی موڈل نیوکلئر تھرمل راکٹ یعنی بینٹی آر پر کام شروع کیا ہے ناسا الگ الگ دو پروگرام پر کام کر رہا ہے بینٹی آر میں دو سسٹم ہیں پہلا ہے نیوکلئر تھرمل پروگرام اور دوسرا ہے نیوکلئر الیکٹرک پروگرام یہ دونوں پروگرام ایسے ہیں جو فلحال کی گڑیت کے انوسار عرص سے ماس تک کی دوری سو دن میں پوری کر لیں گے لیکن بھوش میں اسے کم کر کے پیتالیس دن تک کیا جا سکتا ہے ناسا نے اس سال کے لیے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے اس کا نام ہے ناسا انویٹیو ایڈوانس کونسپٹ یعنی نائی ایسی اس کے پہلے فیز میں ناسا نیوکلئر راکٹ بنائے گا ناسا کا کہنا ہے کہ وہ ویب روٹر ٹاپنگ سائکل کی مدد سے کلنے والا نیوکلئر پاور راکٹ بنائے گا جو سے پیتالیس دن میں منگل گرہ تر پہنچ جائے گا یونیورسٹی آف فلوریڈا میں ہائپر سونک پروگرام ایریا کے پرمک رایانگو سے کہتے ہیں کہ یہ راکٹ انترکش کی دنیا میں چمتکار ہوگا اس سے آپ اسپیس کی لمبی دوریوں کو کم سے کم سمیہ میں پورا کر سکیں گے لیکن اس کو بنانے میں کافی دماغ تکنیک اور محنت لگے گی چندگار اچھی لئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں ستے نیکس ویڈیو بائی بائی